یہ ساون اب کے وار کا بہت زیادہ بسیس ہے اس لئے بسیس ہے بہت برشوں کے بعد میں یہ یوگ بنا ہے کہ ساون کا مہینہ سومار سے شروع ہو رہا ہے اور سومار کو ہی پورا ہو رہا ہے اس لئے اب کے وار کا ساون بہت زیادہ خاص بسیس ہے اس میں کچھ اچھے سے اچھا کرنا بڑیا سے بڑیا کرنا یہ ساون آنند کر دے گا کیا کرنا ہے یہ آپ اکیس تاریخ سے ہی کر دو کیا کرنا ہے صبح اشنان کے بعد سب سے پہلا کام کرو مہادیو پر گنگا جل چڑھاؤ گنگا جل پورا تیس دن کرنا میری بات کا وشواس کرنا آنند ہو جائے گا گنگا جل سے آنچمن کرنا اور بھگوان مہادیو کے اوپر ایک پیتل کا لوٹا نہیں ہو تو بجار سے لے آنا پیتل کے لوٹے سے چڑھانا سور بھگوان کو تامے کے لوٹے سے جل چڑھانے کی بھاری مہمہ ہیں اور بھگوان مہادیو کو چاندی یا پیتل یہ دونوں بہت بیسیس ہیں تو پیتل یا چانی یا کانسہ ایسے برتن میں آپ گنگا جل بھر لیں اور بھگوان مہادیو کو گنگا جل رو چڑھائیں پورا تیس دن گنگا جل کو جھونٹے موں سے نہ چھویں گنگا جل سے اوپر چڑھانے سے کاریا میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے سمجھ لوگ مہادیو کے اوپر گنگا جل چڑھاؤ گے آپ کی فیکٹی دکان میں کسی کی موت نہیں ہوگی دکان میں اگنی کا پرکوپ نہیں ہوگا دیوالیں گریں گی نہیں دکان میں چوری نہیں ہوگی دکان میں نقصان نہیں ہوگا یہ گنگا جل چڑھانے کا پرواب ہے یہ سب باتیں میں نے آج ہی لکھی ہیں گرنت ساکچھی ہے گنگا جل کی بات کیا لکھا ہے بھاری برکت راتری کو بیل پتر کی پتیاں گنگا جل میں ڈالیں صبح ان کو پہنچیں بجار میں گروچن مل جائے گا اس کو اشتگند چندن میں ملا کر گے اور اس کے اوپر تینوں پتیوں پر سری لکھیں سری لکھو گے تو دھن کی پرابتی ہوگی اور اوم لکھو گے تو مانشک سانتی ملے گی تینوں پتیوں پر لکھیں پھر اسے بھگوان مہادیو کے اوپر اوم نمش شبائے منتر کا جب کرتے ہوئے ان کے اوپر ایک سو آٹ پتیاں گیارے اکیس اکیابن جو بنے یہ میں کروں گا میں نے آج سوچ لیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں بھی کروں گا پورا تیس دن گنگا جل چڑھوں گا ایک بھی دن چھوڑوں گا نہیں بھگوان شب کو پرسند کرنے کے لیے پانچ دن تو اپواس کریں برت کر لیں پورا دن بھر ان چھوڑ دیں بہت اچھی بات ہے ان نہیں چھوڑ سکتے ہو سومبار کے دن تو سبجی چھوڑ دیں نمک چھوڑ دیں اس میں میٹھے پرانٹھے بنائیں اس کو ملیدہ چورمہ ٹائپ کا بنا کر کے گیہوں کے آٹے کا اس کو میٹھا کر کے اور پرشاد روپ میں سام کو ایک سمیں اسی کو لیجیے جدی سومبار کو ان کھانا ہے تو یہ کھانا ہے اور بڑا عدوت ورڈن گیا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا کھا گیا بھگوان شنکر کے پرشاد میں اس کو سروتم آہار مانا جاتا ہے جدی آپ پھلیان نہیں لے رہے ہیں آپ ان نہیں لے رہے ہیں تو ان میں یہ لیجئے کوئی سبجی نہیں لینی ساگ نہیں لینی نمک نہیں لینی پانس سومبار کی تو بات ہے اس کا پرحاب آپ دیکھیں گے سنکر جی کے برت میں بیر آملا بہت زیادہ کھانا سو مانا جاتا ہے بیر بیر کا تو بھوگ لگتا ہے سنگھاڑے کی لپسی بھی اس کو بھی بڑا اچھا مانا گیا ہے تل کے آہار کو بہت اچھا مانا گیا ہے آپ پورا مہینہ نہیں کر سکتے تو پانس سومبار میں تو ہی آپ کرے ہی سکتے